اسلام آباد سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر اتر پردش میں ہندو کوم پرس جماعت بھارت یا جنتہ پارٹی کی حکومت نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ گیر قانون تبدیلی مذہب کی روک تھام قانون کے ناقویز الامل ہونے کی دو برس کے بعد اب تک مبینہ گیر قانون تبدیلی مذہب کے دو سو اکانلی کیسز درش کرائے گئے اور اس کے تحت پانسو سات افراد کو گرفتار کیا گیا تاہم اب تک کسی بھی کیسز میں ملزمان کو سزا نہیں ہوئی ہے ریاستی حکومت کے مطابق تمام کیسز متعلقہ عدالتوں میں سیرے التباہ ہیں حالانکہ دو سو اکانلی کیسز میں سے ایک سو پچاس میں متاثرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مذہب زبردستی تبدیل کرائے گیا عبادی میں مذہبی ادمتوازن سے ملک تقسیم ہو سکتا ہے آر ایس ایس اتر پردیش میں یوگی عدتیانات حکومت نے ستائیس نومبر دو ہزار بیس کو گیر قانون تبدیلی مذہب کی روکتام کا قانون نافذ کیا تھا تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مسلمان اور مسیحی فرقے کی افراد کو حراسہ کرنے کے لیے بڑے پیوانے پر استعمال کیا جا رہا ہے مولانا قلیم صدیقے کی گرفتاری بھارتی آئین کی پامالی ہے اس قانون کے تحت جبرن تبدیلی مذہب پرانے کا قصور وار پائے جانے والے شخص کو جرم کی نویت کی سنگینی کی بنیاد پر دس برز تک قید اور پندرہ سے پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے